اب یہ تو قائد اعظم محمد علی جناہ کا ہم پڑھ رہے تھے وہ اس کے بعد علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ اور مذریعہ پاکستان کا یہ جو مختصر سا ایک پیراگراف ہے اس میں اس کے بعد ان کی ایک سٹیٹمنٹ ہے تو میرا حیالہ یہ بہت کافی ہے سمجھنے کے لیے کہ علامہ محمد اقبال کیا چاہتے تھے تو علامہ اقبال نے برسگیر میں واحد قوم کے وجود کا تصور مسترد کیا اور بلکل قائد اعظم کی طرح انہوں نے یہی اسی بات پر زور دیا کہ یہ ایک برسگیر ہے یہ ایک ملک نہیں ہے تو علامہ اقبال کہتے ہیں اسی کی بنیاد پر برسگیر کے شمال مغرب میں ایک علایدہ مسلم جہاست کے قیام کا تصور آل انڈیا مسلم لی کے آل آباد کے جلسے میں انہوں نے پیش کیا 1930 میں تو وہ کہتے ہیں انڈیا ایک برسگیر ہے ملک نہیں ہے یہاں مختلف مذہب سے تعلق رکھنے اور مختلف زبانے بولنے والے لوگ رہتے ہیں اور مسلم قوم اپنی علایدہ پہچان رکھتی ہے تمام محضب قومہ کا فرض ہے کہ وہ مسلمانوں کے مذہبی اصولوں اور ثقافتی اور سماجی اقدار کا اترام کرے تو دیکھیں کہ مسلمانوں کو ایک قوم ثابت کرنے کے بعد ان کے حقوق کے لیے جو بات کر رہے ہیں تو اس میں یہ واضح ہے کہ مسلمان اور ہندو اور باقی جو لوگ ہیں وہ الگ الگ اقوام ہیں ٹھیک ہے الگ الگ قومیں ہیں اس لیے یہ ایک برسگیر ہے صحیح ہے تو یہ علامہ اقبال کا نظریہ جامعہ اور تفصیلی ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ ضرور جو ہمارا دوسرا چینل ہے اس پہ آپ سوالات اس میں پوچھیں گے اور اپنی کسی بھی طرح کی بھی کنفیوزن ہے وہ دور کریں گے بنیادی طور پہ یہ ہمارا بک بیسٹ لیکچر ہوتا ہے اس کو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ اسی کو اپنی بھوک کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس کو سمجھ سکیں اور اپنے کورس کو صحیح طرح سے ترتیب دے سکیں یاد کر سکیں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دوبارہ حاضر ہوں گے تو اپنا خیال رکھئے گا اور برپور تیاری کیجئے گا اور مجھے سوالات کی صورت میں اس کا فیڈ بیک دیجئے گا پیارے طلبہ اللہ حافظ خوش رہے اللہ حافظ